بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضل اکر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور اپنے الہانہ کے ساتھ خوشکرم زندگی گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ اکثر لوگ میرے سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ آج کل پراپرٹی کے ریٹس کافی گر چکے ہیں تو ہمیں انویسمنٹ کہاں پر کرنی چاہیے آج میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ پراپرٹی کے ریٹس کافی گر چکے ہیں تو آپ کو انویسمنٹ ہی اس سیکٹر میں کرنی چاہیے کیونکہ ریٹس کم ہونے کی وجہ سے آپ کو کافی بڑا فائدہ ہونے والا ہے so this is the right time to take benefit from this sector اگر آپ لوگ نے ایکنومک کا ایک مشہور concept ضرور پڑا ہوگا demand and supply کا کہ جب کسی چیز کی supply زیادہ ہو جاتی ہے demands کم ہوں تو ان کے rates کم ہو جاتے ہیں یعنی ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ inverse relationship ہے تو اسی وجہ سے آج کل چونکہ supply بہت زیادہ ہیں files کافی زیادہ markets میں ہیں لیکن ان کا خریدار کوئی نہیں ہے جب خریدار نہیں ہے تو جو بیچنے والا ہے وہ کم rates میں ہی اس کو offer کر دیتا ہے بیچتا ہے تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی توڑی بہت investment پڑی ہیں تو آپ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں کیونکہ economic recession چل رہا ہے جو economic recession ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد جو demands ہیں وہ بڑھ جائیں اور پھر supply کم ہو تو ان کے جو rates ہیں وہ automatically اوپر کی طرف جائیں گے جب rates اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ موقع بار بار نہیں ملے گا تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ضرور اگر آپ کے پاس کوئی توڑی بہت بجٹ ہے پیسے ہیں تو آپ اس سیکٹر میں اس کو ضرور invest کر لیں دوسرا سوال اکثر میرے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر investment کرنی ہے تو فائل میں کریں یا زمین میں تو یہاں پہ میرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے آپ نے اپنے بجٹ کو دیکھ کر پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے آپ پلات کو افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ضرور فائلز کی طرف جائیں کیونکہ فائلز کی rates ڈاؤن ہیں جو پلات کی قیمتیں ہیں وہ ڈاؤن نہیں ہے اتنی زیادہ یعنی آپ کے پاس بجٹ پانچ لاکھ روپے کا ہے تو پانچ لاکھ میں آج کل کے دور میں پلات نہیں آسکتا تو لہٰذا آپ کسی بھی society کا کوئی بھی فائلز خرید لیں وہ آپ کو منس پہ ملے گا جب منس پہ ملے گا تو آپ کو وہاں سے کافی فائدہ مل سکتا ہے ہاں اگر آپ کے پاس تقریباً 20 سے 30 لاکھ کی روپے ہیں 30 لاکھ روپے ہیں تو آپ پلات کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ لہٰذا یہ جو سوال ہے یہ آپ کے بجٹ کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے جو تیسرا سوال ہے کہ کیا اس وقت ہمیں اپنی فائلز بیچنی چاہیے یا اس کو ریٹین کرنا چاہیے تو یہاں پر میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی society کا کوئی بھی فائل پڑا ہوا ہے تو آپ اس فائل کو اس وقت نہ بیچیں کیونکہ اس وقت جو ریٹس ہیں وہ کافی ڈاؤن ہے کافی گر چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یعنی اس وقت تقریباً تمام society's کے جو ریٹس ہیں فائلز کی ریٹس کی بات کر رہا ہوں وہ 50 سے لے کر 75% تک گر چکے ہیں یعنی اگر آپ نے کوئی چیز ایک لاکھ روپے کے لیے لی ہے تو وہ ابھی 30 ہزار روپے پہ بھکے گا تو 70 ہزار روپے کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے میرا پشورہ یہی ہے کہ آپ اسی فائل کو continue کریں اس میں توڑی توڑی آپ اس کی installment جمع کرتے جائیں اور positions کی طرف چلے جائیں یعنی جب آپ کے پاس position آ جائے گی تو آپ کی جو فائل ہے وہ convert ہو جائے گی پلارٹ میں تو پلارٹ کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے فائلز سے کیونکہ فائلز ایک عوامی چیز ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس کوئی بھی زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا تو لہٰذا آپ اپنے فائلز کو پلارٹ کی طرف لے جائیں جب آپ پلارٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو اس میں آپ کو کافی فائدہ ہوگا یعنی وقت کے ساتھ آپ اس سے فائدہ ہٹا سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ سوال جو اکثر میرے سے لوگ پوچھتے رہتے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ اس پر ایک ویڈیو بناو تاکہ سب ہی لوگوں کو ایک ہی وقت میں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں تو اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو سب سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ خدا حافظ